ویلکم تو میرے چینل میرے نام ہے حسن نواز اور یہ میرا چینل ہے یہاں پہ میں جوپس کی پریپیشن اور اس کے علاوہ جی کے ون پیپر کی پریپیشن اور میں جو بھی آپ کی روش وزارہ ہوتے ہیں اس کو یہاں پہ کلک کرنے کی کوشش کرتا ہوں پاس مٹیریل جتنی بھی ٹیسٹ وزارہ کنڈکٹ ہو چکے ہیں وہ بھی یہاں پہ پہ سویشن وزارہ ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اسی حالے سے آج آپ کے سامنے حاضر ہوں تو آج بسیقل ہم نے ڈسکس کرنا ہے ہم نے ڈسکس کرنا ہے ایڈوکیٹر کی ٹیسٹ کی پریپیشن کرنے میں جو سلیورس وزارہ ہوگا وہ کون کون سا ہنا چاہیے اور کون کون سا ہوتا ہے تو بسیقل ہی اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایپی ایسی کے تھرور جوپس آئی ہیں انٹی ایسی کے تھرور جوپس آئی ہیں یہاں پہ پی پی ایسی کے تھرور جوپس آئی ہیں ایڈوکیٹر کی بات کرو جس اور اب اس میں یہ ہے کہ اگر ایپی ایسی کے تھرور جوپس آئی ہوئی ہیں ابھی فی الحال مطلب کافی لوگوں نے اپلائی بھی کر دیا ہوگا اور اس کی تیاری کر رہے ہوں گے جس کی میں تیاری اسی پلیٹ فارم کے اوپر کروا بھی رہا ہوں گا رہی تو ایڈوکیٹر کی فورٹی ٹو وکنسیز ہیں جسٹ میل کی بات کر رہا ہوں میل کی جوپس آئی ہیں ٹھیک ہے تو وہ تیاری بھی کر رہے ہیں تو اسی حوالے سے بھی یہاں پہ میں نے پیسکلی پلیٹ فارم سٹارٹ کیا ہوا ہے تیاری بغیرہ کروا رہا ہوں کچھ لیکچرز میں نے اپلائی بھی کر دیا ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ تو نہیں کہوں گا سوجیشن دوں گا آپ لوگوں کو اس پلیٹ فارم کو لازمی جوائن کریں ٹھیک ہے بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور آپ کے کنسپٹس بغیرہ کر رہوں گے اور آپ لوگوں کو مطلب کافی سیکھنے کی کچھ ملے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایڈوکیٹر کے لئے اس لیپس بسیکل ہی کیا گیا ہے اگر اپیسی کے دلوش ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں اس میں جو ہوگا 50% آپ کا سبجیکٹ ہوگا اور اس میں 30% جو ہوگا آپ کا جو ہوگا وہ چینل پیڈاگوگی ٹائپ ہوگا اور اس میں 40% آپ کا انگلیش ہوگا اور اسی طرح تھوڑے بہتی ویرییشن آ سکتی ہے اپیسی کے دلوش کے اندر لکے یہ چیزیں ہوگی اس کے لئے اگر ہم بیپسی کے دلوش ٹیسٹ وغیرہ دیتے ہیں ان میں بھی 50% جی کے ہوگا اور 50% آپ کا سبجیکٹ ہوگا اینٹی ایسی کے دلوش ہوگا وہ اس میں بھی تقریباً اس طرح ملتا ہی ہوتا ہے مین کہ آپ کا سبجیکٹ تو محس رہنا ہے اس سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ اگر 50% آپ کا سلیبس بھی ہوگا تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنے سبجیکٹ پر اوپر کمپڑن حاصل کرلیں سبجیکٹ کو اچھا بنیں جنرل نالج ہوگا وہ تو آپ کے لئے اتنا ایسی نہیں ہوگا کہ آپ ان کو جنرل نالج کو امپروف کریں اور جنرل نالج کو اپنے چیزیں بھول جاتی ہیں سبجیکٹ جو آپ نے ساری زندگی پڑھا ہے اب تک جو آپ نے لائف گزاری ہے سبجیکٹ پڑھا ہے اس کی اوپر کمانڈ حضل کرلیں اس کے آپ کے نمبر ویسٹ نہیں ہونے چاہیے غلط نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے کٹنے نہیں چاہیے پورے نمبر آنے چاہیے آپ کے باقی gk وغیرہ اس کو روائز کر کے اس کے بعد تیسٹ وغیرہ دینے چلاتا ہے بیسٹک انگلش پڑھ لیں ٹھیک ہے وہ بھی تیاری میں آپ انشاءاللہ کروائیں گے تو بیسٹک انگل کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑی چیزوں سے awareness مطلب آپ نیوز وغیرہ سنیں aware رہے ہیں ٹھیک ہے کہ پاکستان میں سپیشلی کیا ہو رہا ہے ورلڈ میں کیا ہو رہا ہے انشاءاللہ 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 آپ کی بہت اچھی پرویشن ہو جائے گی کچھ لوگ پورے نمبر لینے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ سٹریٹیجی سے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پورے نمبر نہیں تو ہمارا مین مقصد ہے جوب کو حاصل کرنا ٹھیک ہے جوب کے لیے آپ کوالیفائی کر لیں انٹریو کے لیے کوالیفائی کر لیں تو اس ٹارگٹ کو اگر آپ نے کرنا ہے تو اگر آپ بہت لمبا جانب مالیں گے تو آپ گیر پی سکتے ہیں تو اس لیے کوشش کریں اسٹریٹیجی بنائیں چیزوں کو ایزی ویر میں اور بہتر طریقے سے لے کے چلیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو اور آپ کی سیلیکشن ہو اور میں اپنے لیے دعا گو ہوں اور یہ اپنے لیے فارم میں اس کو جوائن کریں اور اپنا میں بہتر بہتر کریں انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم